ان نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین کا درس و تدریس درس و تفسیر کا بڑا زور ہے تو کیا عورتیں اس طرح تفسیر بیان کر سکتی ہیں پہلے چیز تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی اگر پہلے یہ کر لیں کہ عالمہ ہیں اور باقید انہوں نے تفسیر پڑھی ہوئے تو پھر تو بلکل کر سکتی ہیں اور اگر غیر عالمہ ہیں اور اپنے پاس سے کوئی تشریف تودی بیان نہیں کرتی جیسا علماء کی تفسیر لکھئے ویسی بیان کر دیں تو بھی اس کی گنجائش نکلے گی اور تیسی صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر عالمہ ہیں وہ تفسیر کسی کے بھی بیان کر رہی ہیں لیکن اپنے پاس سے بھی نکات نکال نکال کر بیان کر رہی ہیں تو ایسے تفسیر بیان کرنا گناہ ہوتا ہے اور ان کی تفسیر بیان کروانا گھر میں درس رکھنا بھی منع ہوگا اور ہرگز نہ سنیں کیونکہ کوئی غیر عالم اپنے پاس سے قرآن میں کچھ کہے تو بہت زیادہ غلطی کے امکانات ہیں اور یہ شرع رہا سے ممنوع ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس کو موریس کہتے ہیں موریس کے سامنے ہی ایک وارس کا انتقال ہو گیا جیسے والی صاحب ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا پھر موریس فوت ہو گئے اور جو بیٹا فوت ہوا تھا ان کے بیوی بچے تھے تو کیا اب اس وارس کا حق بنے گا کی نہیں بنے گا وہ تو چلے فوت ہو گیا تو اس کے بیوی بچوں کو کچھ دینا چاہیے کے نہیں اور اگر از خود وارس دیں تو دیگر وراثہ کی حق تلفی ہوگی کے نہیں ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قائدہ قانون یہی ہے کہ موریس کے وفات کے وقت جتنے وارس موجود ہوتے ہیں صرف وہ وراثت کے حق دار ہوں گے لہٰذا موریس کی زندگی میں اگر کوئی فوت ہو گیا تو وہ حق دار نہیں ہوگا نہ اس کے آگے نسلیں حق دار ہوں گے بعض صورتوں میں ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال ذاتر یہ صورت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں تو پھر تو چل جائے گا کچھ ہو جائے گا مسئلہ وسیعت وغیرہ کر دی ہے تب بھی مل جاتا ہے لیکن بہرحال اصول یہ ہوتا ہے اب یہ صورت حال ہے کہ ان کو اس دینا چاہیں بیو بچوں کو بھائی کے بیوہ کو بچوں کو دے سکتے ہیں بلکل لیکن تمام بورا سا راضی ہوں اور اگر دیگر بورا سا راضی نہیں ہے یعنی بعض بورا سا راضی نہیں ہے تو ان کو پورا حصہ دیں جو جو راضی ہیں وہ اپنے حصے میں سے انہیں کچھ دے دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے